اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گولستان لائف فیڈ اور میں ہوں آپ کا میز بان فیصل یاد آپ کو بتا دے کہ پینتیس سال بعد جمعہ کشمیر سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور اس بڑے فیصلے میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ آٹھ محرم کا جو جلوس عزا ہے اس کو برامر کرنے کی اجازت دی گئی جو کہ اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت بڑ شکل سے روا دوا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ جلوس عزا جو ہے وہ آٹھ محرم کو ہوا احمد شاہ سے اسی روٹ سے جو ہے نکلتا تھا لیکن نائنٹین ایٹی نائنٹ کے بعد اس میں پابندی آئیت کی گئی اور آج پینتی سال چونتی سال بعد وہ پابندی ہٹائی گئی اور آج اس جلوس کو جو ہے الوگ کیا گیا آپ اس وقت تصویروں میں دیکھ سکتے گی کہ کسی تعداد میں لوگوں کی شرکت یا جو شیعہ کمیونٹی کی جو لوگ ہیں ان کی کتنی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور اس وقت جلوس جو ہے بادشاہ کمیونٹ پہ موجود ہے اور ہزار اکھ کے تعداد میں لوگوں کی طرح سے شرکت کی گئی ہے آپ کو بتا دے یہ جلوس جو ہے گروہ بازر امام بارے سے برامت ہوا اور جو اختتام پذیر ہے یہ وہ یہ دلگیٹ میں ہوگا اور اس کے بعد یہ جلوس جو ہے ختم ہوگا آپ کو بتا دیکھیں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے صرف دو گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے یعنی چھے بجے یہ جلوس برامت کرنا تھا شہید گنج یا ابھی گزر سے یہاں گروہ بازر سے اور اس کے بعد اس کو آٹھ بجے جو ہے اس کو احرام کرنا ہے جو کہ ٹائم ایڈمیسٹریشن کی طرف سے دیا گیا ہے لیکن بڑا فیصلہ چونتیس سالوں بعد اس جلوس کو الوگ کیا گیا جو کہ آپ خود تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد میں جو ازادار ہے وہ اس جلوس میں شرکت کر رہے ہیں اور کشمیر کے مختلف علاق مجھ سے یہ ازادار آئے ہیں نورت کی بات کرے سوف کی بات کرے ہر ایک علاقے سے ازادار جو ہے اس جلوس میں شرکت کر رہے ہیں اور حضرت امائم حسین علیہ السلام اور ان کے جو رفقات ہیں ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے یہ آپ کو بتایا دے کہ کل شام دیویجنل کمیشنر عویجے کمار بیدوری کے طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ آٹھ محرم کا جلوس ہے اس کو الوگ کیا گیا ہے اور یہ جلوس صبح چھے بجے ابھی گروہ بازر سے نکلتا ہوا ڈلگیٹ سری نگر میں ایک ستام بجر ہوگا اور اس کے حوالے سے آپ کو بتا دے کہ انتظامہ جو پورے طریقے سے مکمل کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے انتظامہ ٹھک ٹاک ہے اور جو روٹ ہے وہ وہی ٹرڈیشنل روٹ ہے یعنی جو ایم اے روڈ ہے بڑ شکل ہے اس کے ساتھ وہ بتا دے اسی روٹ پہ اس وقت یہ جو ہے چاہ رہا ہے اور آپ کو بتا دے کہ مختلف لاکہ موسیل لوگوں کی شرکت یہاں پہ کی گئی ہے اور ہزاروں کے دردان میں لوگ اس وقت ہے اور ابھی لوگ آ رہے ہیں یہ جلوس جو اس وقت بڑ شکل پہ اس وقت ہے اور یہاں پہ اس وقت ازاداری ہو رہی ہے اور جو امام حسین آرائیف نام ہے ان کے رفقہ اور ان کے جو ان کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کو خراج عقدت پیش کیا جا رہا ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے یہ تصاویر آپ بلکل پینتیس سالوں بعد اس جلوس کے دیکھ رہے ہیں آٹھ محرم کا جو جلوس پہلے پاپ مین اس پہ کی گئی تھی نائنٹین ایٹی نین میں لیکن آج جمع کشمی انتظام میں نے اس کو الاؤگ کیا ہے اور اس وقت آپ کو اس کا نتیجہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دے جو بھی انجومنے ہیں چاہے وہ جمع کشمی شیعہ اسوسیشن ہو انجومن شریعہ ہو ان کے طرف سے لوگوں کو اپیلے کی گئی تھی کہ آپ جوگ در جوگ اس جلوس میں شرکت کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعداد جو ہے لوگوں کی وہ کافی زیادہ ہے اور کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کے شرکت یہاں پہ ہے جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں چاہے وہ نورت کی بات کریں اس کے ساسا سنٹر کشمیر بڑھگام جو کی زیادہ شیعہ پاپلیٹڈ ایریا ہے محاصل لوگوں کی تعداد آئے لوگوں کی تعداد یہاں پہ ہے اور جیسا کہ آپ خود تصفیروں میں دیکھ رہے کہ جو تعداد لوگوں کی یہاں پہ ہے یعنی ازاداروں کی جو تعداد ہیں وہ کافی زیادہ ہے اور ابھی بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ہم لگاتا ہے آپ کو اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ پہنٹیس سال بعد یہ تباری کی فیصلہ لیا گیا تھا جس میں جلوس کو ایلو کیا گیا تھا ابھی آگے جا کے اس کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آپ کو دیکھیں تب تک کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے اور دیکھتے رہیے گلستان لے ایفیل